اگر تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو کچھ بھی نہ کہو خاموشی ہی بہترین چیز ہے تیسرا محاورہ جو پاکستان پہ تو بہت ہماری پوری تاریخ میں بلکل وہ اس کاکس دکھائی دیتا ہے کہ اپنی مدد آپ دنیا کی محفوظ ترین اور مضبوط ترین مدد ہوتی ہے غیر سے مدد لے کے اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑ بھی ہو جاؤ تو مددوں آپ اس شخص کے یا ملک کے یا کمیونٹی کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے اس لیے اپنی مدد آپ بہترین مدد ہیں اور اس کے لیے اس توفیق کے لیے رب العزت سے خیر مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اس قابل کر دے کہ مجھے تیرے علاوہ اور کسی کی مدد کی زندگی میں ضرورت ہی محسوس نہ ہو اگلی بات ہے اس قدر نہ پھیلو کہ سمٹ ہی نہ سکو یہ تھوڑی ذرا گہری بات ہے لوگ سٹریچ اوور سٹریچ کر لیتے ہیں خود کو اوور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں پھیلنے کے شوق میں مثل ایک میں مثال دیتا ہوں کروٹ سی یہ حرکت اورنگ زیب عالمگیر نے کی اور سلطنت مغلیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے ایکسپینشنزم کہلیں توسی پسندی کہلیں اس کو پھیلاو کہلیں مغل سلطنت کا اتنا زیادہ کر دیا کہ اس کے وہ تو اس قابل تھا لیکن ایسے تو پھر روز روز پیدا نہیں ہوتے اس کے بعد آنے والے اس قابل نہیں تھے کہ اسے قائم رکھ سکتے نتیجہ کیا ہوا توڑ پھوڑ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا جو سنو بول کر گیا وہ پھیلتا ہی چلا گیا اور بالاخر مغلوں کے ساتھ وہ ہوا جو ہوا اور وہ آپ بھی جانتے ہیں اس کی تفصیلات میں جانا کی ضرورت نہیں ہے تو زندگی میں بھی ایکسپینڈ کرنا پھیلنا اچھی بات ہے لیکن حدود میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اوور سٹریچ تو نہیں کر رہے ہیں اوور سٹریچ کرنے سے نقصان الٹیمیٹلی ہوتا ہے اچھا اگلا ہے یہ ہم سب کا ہر روز کا تجربہ ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ ہم درد ساتھ ہو تو درد آدھا رہ جاتا ہے یہ بلکل میرا بارہا کا تجربہ بھی سال ڈیرھ سال پہلے میرا ایک آپریشن ایک سیجری ایک پروسیڈر سے مجھے گزرنا پڑا تو میرے قریبی ترین دوستوں میں سے ایک دو میرے ساتھ تھے تو واقعی میری ٹینشن بھی میرا درد بھی میری تکلیف بھی وہ جو ایگنی تھی وہ سچی بات ہے آدھی بھی نہیں رہ گئی سو ہم درد ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ درد آدھا رہ گیا اور زندگی جو ہے یہ درد کے بغیر گزرتی نہیں کوئی نہ کوئی فیض مرحلہ تجربہ حادثہ سانحہ ایسا ہوتا ہے جو دکھ دینے والا ہوتا ہے یہ جملہ یہ کالا کال جو ہے جو میں اب پیش کرنے لگا ہوں میرا خیال ہے کہ بنین و انسان کی تاریخ کی سمری ہے یہ خلاصہ ہے بنین و انسان کی تمام تر تاریخ کیپسل کر دی گئی ہے اس جملے میں کہ قررہ ارز ایک ایسا بدنصیب گھر ہے جس کے مقین بہت جھگڑالو ہیں انیادی طور پر اشرف المخلوقات یہ اللہ نے یہ جس پیشی بنائی یہ جو مخلوق یہ اس کا کنبہ کہتے ہیں یہ اس کا کنبہ ہے رب العزت اپنی اس مخلوق سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور آپ دیکھیں اگر ہمارے درمیان مسلق کا فرقے کا مذہب کا کسی بھی قسم کا اختلاف ہو ہمارے انسانوں کے درمیان اتنے اختلافات نہیں ہوتے جتنا اس کے درمیان قدر حائب مشترک ہوتی ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے وہ جو مہوے عبادت نہ ہو بھلے اس کو اس کی تمیز ہے نہیں ہے عقل ہے نہیں ہے شعور ہے نہیں ہے مثلا خال ہے ہر انسانی بدن پہ ہے وہ بھرے کمبھلے کالی ہے وہ گوری ہے بھوری ہے پیلی ہے خال ہے دل کی دھڑکن ہے کس کے حکم پہ دل بندہ جوانی میں مر جائے سو سال کی عمر میں ڈیٹھ سو سال کی عمر تک بھی اگر پہنچ جائے تو جو دل دھڑک رہا ہے وہ اپنے خالقوں عبے کر رہا ہیں اس کے حکم کی تعمیل میں دھڑک رہا ہے سو سال کا آدمی ہو گیا دل دھڑکے جا رہا ہے اس کا خون کی گردش ہے کڈنیز اس کو ایک خاص طریقے سے ان کی جو فنکشننگ ہو رہی ہیں آپ کا لیور جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ کا سٹمک جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ کی آنکھیں جس طرح آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ پاؤں یہ مماسلتیں ہیں انسانوں کی آنسو خوشی غم دکھ سکھ مال کا امتحان ہونا اولاد کا امتحان ہونا یہ سب انسانوں میں ان عربوں انسانوں میں عربوں چیزیں کومن ہیں اس کے باوجود آپ انسانی تاریخ دیکھیں ان کی کیفیت ملازہ فرمائیں کیسے عجیب و غریب قومیں قوموں کو برباد کر دیتی ہیں نیوکلئر جو ویپنز اس سے بھی خطرناک ویپنز موجود ہیں تو حالانکہ ایک گھر ہے تصور کریں کبھی پتہ چلے کسی گمنام کسی بہت دور پار کے سیارے سے ایک ایسی مخلوق آئی جو ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہو اور وہ قررہ ایرز کو تباہ کرنے پر تلیوی ہو تو دنیا میں بکھرے ہوئے یہ جتنے مودی ٹائپ لوگ ہیں یہ ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ اپنے سروائیول کے لیے سو یہ ایک جملہ ہے اس کو میں جتنا چاہوں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ قررہ ایرز ایک ایسا بدنصیب گھر ہے جس کے مکین بہت جھگڑا لوں سکتا ہوں بہت